بہت بار ایسا ہوتا ہے سبحان اللہ ایسا دیکھا گیا ہے بہت سارے نوجوان ٹکرانی کی بات کر رہے ہیں اور قربان ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن انہی نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے رمضان کو روزے نہیں رکھتے نماز میں پیچھے رہتے ہیں پنج وقتہ نمازوں میں سب سے پیچھے رہیں گے بلکہ جو نماز مل گئی پڑھ لیے یہاں تک کہ بعض دفعہ سبحان اللہ وہ نوجوان جو میدان میں آپ سے بات ایسا کریں گے تو لگے گا کہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہو گئے لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتا کبھی پکڑا گیا کچھ کھاتے پیتے ہوئے تو فوراں عذر پیش کر دا اے بھائی کیا کریں طبیعت بہت خراب رہتی ہے کسی طبیعت خراب ہے اے مت پوچھے کسی طبیعت خراب ہے ہر چیز بتائی نہیں جاتی ہے کونسی بیماری تمہیں پکڑ گئے جو بتانے کے لائق نہیں ہے ایسے لوگ جو عبادت میں اتنے کمزور ہوں جن کا اللہ رب العالمین سے رشتہ اتنا کمزور ہو وہ لوگ ٹکراؤ کی بات کریں وہ لوگ قربان ہونے کی بات کریں سبحان اللہ اپنے سماج کو گویا کہ خودکشی کے دہانے میں دھکیل دینا ہے اس لئے ہمیشہ جو علماء اپنی زندگیاں اس لائن میں گزار چکے ہیں ان سے صحیح موقف صحیح رائے اور صحیح فتوہ لے وہ جو ہمیں فتوہ دیں گے اسی میں امت کے لئے نجات پوشیدہ ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان بزرگ علماء کے درس و دروس کو چھوڑ کر بزرگ علماء کی تقریروں کو چھوڑ کر بزرگ علماء کے واضح نصیحت کو چھوڑ کر کوئی بھی اپنے حساب سے پک اینڈ چوز والا معاملہ ہوتا ہے یوٹیوب کی دنیا ہے اور وہ ایسا جنگل ہے کہ وہاں پہ آپ کو ہر چیز ملے گی اپنے کام کی چیزیں ملے گی یہ وہ موقف ہوتا ہے کہ انسان بجائے اس کے دینی بھائیوں ہمیں اپنے جذبات کو شریعت کے تابع رکھنا ہے ہمیں وہ فتوہ لینا ہے جس میں ہمارے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی پوشیدہ ہو کوئی بھی فتوہ آئے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس فتوے پر عمل کرنے میں ہمارا کتنا فائدہ ہو کتنا نقصہ نہیں ہمارا کتنا نقصہ نہیں